اسلام علیکم دوستو آج کل میں سکردو کے ٹور پر ہوں اور میرا پہلا سٹے شنگریلا سکردو میں تھا جس کی ویڈیو آنے والے کچھ دنوں میں اپلوڈ کی جائے گی دوستو مہنگائی نے جہاں زندگی کے تمام شعبوں پر اپنے اثرات ڈالے ہیں وہیں پر سیاحت بھی مہنگائی سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اور کچھ ہی سالوں میں ہوتل رومز کے قرائے ڈبل سے بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں البتہ کچھ چھوٹے گیسٹ ہاؤس ایسے بھی ہیں جہاں چار سے پانچ ہزار روپے روزانہ میں کمرہ مل جاتا ہے اسی طرح کے ایک گیسٹ ہاؤس کی ویڈیو میں کچھ دن پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں جو آپ میرے چینل آئی ایم ٹوریس پر دیکھ سکتے ہیں آج کی میری ویڈیو ہے ہوتل ریگو کے بارے میں جو اس کردو کے علاقے آگاہ حادی چوکے قریب واقعہ ہے یہ ہوتل آج سے چند سال پہلے تک ایک شاندار رہائشی امارت تھی جس کو مالکان نے بڑھتے ہوئے ٹورزم کے پیش نظر ہوتل میں کنورٹ کر دیا ہے ریگو ہوتل میں داخل ہوں تو سب سے پہلے جو چیز آپ کو متاثر کرتی ہے وہ اس کا خوبصورت لون ہے جہاں چھوٹے بچے کھیل کود سکتے ہیں اور آپ چائے کافی کے ساتھ ساتھ یہاں کی شام بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پر ریسپشن سے بھی پہلے خوبانی کا یہ گھنہ درخت آپ کا استقبال کرتا ہے جس کے ساتھ ایک پلیٹ فارم بنا کر آؤٹڈور ڈائننگ ایریا کی شکل دے دی گئی ہے جس کے مناظر آپ کو آگے چل کر دکھائے جائیں گے ریگو کی انتظامیاں مہمانوں کو ویلکم ڈرنگ کے طور پر بلتستان کا روایتی مشروب پیش کرتی ہے تینکیو یہ ویلکم ڈرنک ریگو ڈرنک کی طرح سے اور یہ کئی ان کا یہاں کا کوئی لوکل ڈرنک ہے ابھی پی کے دیکھنے کیسا ہے دیکھنے میں تو بہت مزیدار لگ رہے ہیں یہ ریگو ہوتل والوں نے ہمیں ویلکم ڈرنک کے طور پر خوبانی کا شربت خوبانی کا ڈرنک پیش کیا ہے اور یہ بہت مزیدار ہے اور مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے ہمیں کوئی سافٹ ڈرنک کیا کوئی کیمیکل سے بھرپور کوئی جو چیز ہے وہ نہیں پیش کی اور ایک اچھا اورگینک جو ڈرنک ہے وہ دیا جو دیا ہے ہم نے اس کردو آنے سے دو ہفتے قبل ہی یہاں کی ایڈوانس بوکنگ کروا لی تھی اور آن لائن پیمنٹ بھی کر دی تھی اس لیے ہمارے روم بلکل تیار تھے ہم نے رسیپشن سے چابیاں لی اور اپنے کمروں کی طرف چل دیئے ہم نے اپنے لیے سٹینڈرڈ ڈیلکس روم بوک کیے ہیں جن میں ماسٹر بیڈ، سٹیڈی ٹیسک، ایل ایڈی اور سیلنگ فین انسٹال ہیں کمرے کا سائز بڑا نہیں کہا جا سکتا البتہ مناسب ضرور ہے اٹیچ واش روم کافی سپیشیس ہے جس میں سٹائلش سنک، کموڈ اور شاور انسٹال کیے گئے ہیں فرش اور دیواروں پر بہت اچھی کوالٹی کی ٹائل بھی لگائی گئی ہے آئیے اب اوپری منزل پر چلتے ہیں اور ٹیرس سے ارد گرد کا ویو لیتے ہیں ریگو کا ڈائننگ روم بھی فرسٹ فلور پر ہے اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی ٹیرس کا ویو واقعی شاندار ہے اور ارد گرد کی گرنری بہت ہی رفریشنگ لگتی ہے اور یہ ہے جی یہاں کا خوبصورت ایمبینس والا ڈائننگ ہال جہاں آپ کھانا کھاتے ہوئے ارد گرد کے خوبصورت نظاروں سے بھی لطف دوز ہو سکتے ہیں اس ہال کے ساتھ ہی آؤٹڈور ڈائننگ ایریا بھی ہے جو خوبانی کے درخت اور اس پر لگے ہوئے فروٹ کی وجہ سے بہت ہی نیچرڈ انوائرمنٹ کریئٹ کرتا ہے یہ وہی پلیٹ فارم اور آؤٹڈور ڈائننگ ایریا ہے جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا سیکنڈ فلور پر جائیں تو کوریڈور میں یہاں کے پاپلر ٹوریسٹ پوائنٹس کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں جن میں کچورہ، مصور راک، کول ڈیزرٹ اور دیوسائی شامل ہیں یہ پوسٹر ایک اچھا انوائرمنٹ کریئٹ کرتے ہیں سیکنڈ فلور کے ٹیرس بھی یہاں کے لان اور سراؤنڈنگ ماؤنٹینز کا خوبصورت اور دلکش نظارہ پیش کرتی ہے تو آئیے اب بات کرتے ہیں یہاں کے روم رنڈ کی تو جو سٹینڈرڈ ڈیلیکس روم ہم نے بک کیے ہیں وہ ہمیں بارہ ہزار چھے سو روپے پر نائٹ میں ملا ہے اور اگر آپ ڈیلیکس روم لیں جو کہ سائز میں اس سے تھوڑا سا بڑا ہے تو وہ آپ کو پندرہ ہزار چھے سو روپے کاسٹ کرے گا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد توریزم سیکٹر میں سروس پروائیڈرز کو ڈائریکٹ کسٹمر کے ساتھ لنک کرنا ہے اس کے علاوہ نہ تو ہمارا کوئی مفاد ہے اور نہ ہی ذمہ داری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی